اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازہ برسوں پرانا ہے اور دونوں کے درمیان لڑائی شاید ہزاروں زنگیاں نگل گئی ہے ان لڑائیوں میں فلسطینیوں نے طویل عرصے کے لیے جب بھی صف بندی کی ہے تو دنیا نے اسے انتفادہ کا نام دیا پہلی انتفادہ یا اسرائیلی قبضے کے خلاف فلسطینیوں کا اٹھ کھڑے ہونا دسمبر 1987 سے سپٹمبر 1993 تک تھی اس میں تقریباً 1100 فلسطینی اور 146 اسرائیلی ہلاک ہوئے دوسری انتفادہ ستمبر 2000 سے فروی 2005 تک تھی جس میں کم سے کم 3200 فلسطینی اور 900 اسرائیلی ہلاک ہوئے حالی تشدد سے یہ خوف پیدا ہوا ہے کہ شاید تیسری انتفادہ شروع نہ ہو جائے اگرچہ فلسطین کی کوئی فوج نہیں تاہم باقائدگی کے ساتھ غزہ سے اسرائیل میں راکٹ فائر ہو رہے ہیں اور گزشتہ نو سال سے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے متدد حملے ہو چکے ہیں لیکن اسرائیل فلسطین تنازہ ہے کیا اور یہ کیسے پیدا ہوا؟ اسرائیل فلسطین کا تنازہ ریاست اسرائیل فلسطین کے درمیان ایک جاری جنگ ہے یہ دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہے جو زمین کے ایک ہی حصے پر اپنی ملکیت کے دعوے دار ہیں نازیوں کے جانب سے یہودیوں کے قتل عام کے بعد بین الاقام برادری پر اسرائیل کے بطور ریاست تسلیم کیے جانے کے لیے دباؤ بڑھتا چلا گیا اسی کے نتیجے میں 1948 میں اقوامی متحدہ کی جانب سے فلسطین کی تقسیم پر رائے شماری کے بعد اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا 1948 اور 1967 کی جنگوں کے دوران لاکھوں فلسطینیوں نے یا تو خود علاقہ چھوڑ دیا یا پھر انہیں وہاں سے زبردستی نکال دیا گیا چھالیس لاکھ سے زائد فلسطینی مہاجر ہیں اور ان کی اولادوں میں سے بہت سے غرب اردن، غزہ، شام، اردن اور لبنان کے کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں 1993 کے اوصول مہادے کے تحت پیلسٹین لیبریشن ارگنیزیشن یا پی ایل او اور اسرائیل نے باہمی طور پر ایک دوسرے کو تسلیم کیا تاہم اس کے پر امن حل کے لیے گزشتہ دو دہائیوں سے مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں فلسطین کا موقف ہے کہ اس میں رکاوٹ اسرائیلی آبادکاری ہے غرب اردن میں اسرائیل نے تقریباً پانچ لاکھ افراد کی رہائشی بستیاں بنا رکھی ہیں ان بستیوں کو غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے غزہ اور غرب اردن کے کچھ حصوں کا کنٹرول فلسطین کو سونپنے کے باوجود فریقین کا ابھی حتمی معادے تک پہنچنا باقی ہے جون دو ہزار ساتھ میں حماس نامی گروہ نے فلسطین میں انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور افتیارات سنبھال لیے تاہم حماس نے اسرائیل کو بطور ریاستہ تسلیم کرنے سے انکار کیا اب سے اب تک اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے یعنی اسرائیل غزہ کی سردوں میں آمد و رفت کو کنٹرول کرتا ہے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ غزہ اور غرب اردن پر مشتمل نیا ملک فلسطین بن جائے دوسری جانب اسرائیل اس کے لئے تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھ لیتا اور حماس اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کر لیتا متناسہ باتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ یروشلم کے حیثیت کیا ہوگی اور فلسطینی مہاجرین اور یہودی بستیوں کا کیا ہوگا